آپ کو بتائیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجٹ کے فوراں بعد اگلے پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے گا مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف کی طرف جو ہے وہ جایا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ چیزوں میں تبدیلی بھی دیکھ رہے ہیں جو سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کام ہوئی ہیں کافی عرصے سے کوششیں کی جا رہی ہیں عوام کے اوپر جو ہے وہ اس کے ایسے خوفناک قسم کے اثرات تھے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں بھی نیچے آ رہی ہیں ڈیل بھی تھوڑی دیر کے لیے رک گئی ہے تو ابھی سٹیٹس ہے کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ناظرین کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے یہ کس کے اشاروں پر چلتا ہے میرے خیال سے اس کے اندر کسی راکٹ سائنس کے ضرورت نہیں ہے امریکہ جو ہے جو دنیا کی سپر پاور ہے یہ سارے جو فنانشل انسٹیوشنز ہیں چاہے وہ ورڈ بنک ہے چاہے وہ ای ڈی بی پی ہے چاہے وہ آئی ایم ایف ہے یہ سب اس کے اشارے پر چلتے ہیں امریکہ کو ہم سے دو بہت تکلیفیں ہیں ایک تو آئی ایم ایف آئم سوری سی پیک جو ہے وہ ان کی بہت بری شیئر ہے دوسری بات یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایکانومی کے حوالے سے جو ہماری پالیسیز ہوں وہ اس پر ایسرٹ کریں اپنی پوزیشن اور ہم سے کچھ وہ باتیں منوائیں جو ہمارے اپنے مفاد میں نہیں ہیں دونوں ہی باتوں کی صورتحال جو ہے اس نے اس کو اور زیادہ گمبیر بنا دیا جب ہمارے ہی ملک کے وفاقی وزیر خزانہ پنجاب اور کے پی کے وزرائے خزانہ نے خط لکھ مارا آئی ایم ایف کو کہ جی آپ اس حکومت کو یعنی پی ڈی ایم کی حکومت کو کے ساتھ معایدہ نہ کریں میرا خیال ہے اس سے کھٹیا حرکت جو ہے نیج حرکت سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ آپ اپنے ملک کے خلاف سازش کریں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب اچانک آپ نے دیکھا ہے کہ وہ امریکہ جس کے بارے میں سائفر لہرہ لہرہ کے ایک پارٹی کے صدر نے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ جی میری حکومت کا تختہ انہوں نے اٹھائے سازش کی اٹھائی اب ان کے ساتھ ان کی محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں چاہے وہ ظلم خلیل ذات جیسا ایک گھٹیا ڈپلومیٹ ہو وہ بیان جاری کرے یا وہ سکسٹی نائن یا سکسٹی پلس جو لوگ ہیں جن میں مجورٹی جو ہے وہ پرو انڈیا اور پرو ازرائیل ہیں اور ان میں سے اور زیادہ ایک واضح مجورٹی جو ہے وہ انٹی چائنا ہے ان کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے امریکی وزیر خارجہ کو کہ جی وہ پاکستان پر دماؤ ڈالیں کہ جی وہ ایک پارٹی کی جو سرورہ ہیں ان کے ساتھ جاتی نہیں ہونی چاہیے یہ سارا کچھ پس منظر ہمارے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ناکوں چنے چبوا دی ہیں انہوں نے جو کچھ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے یعنی اپنے ہی لوگوں کی زندگی کو عذاب بنانے کے لیے نئی ٹیکسیشن نئی نئی کنڈیشنیلٹیز وہ ہم نے سب کچھ مان کے دیکھ لیا لیکن ان کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی لہٰذا مجھے یوں لگتا ہے کہ اسحاگڈار صاحب جس کو ہم کہتے تھے کہ کیا میجک وینڈ ہے ان کے پاس جو حالات کو ٹھیک کر دیں گے انہوں نے بلاخر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو معایدہ ہونا تھا نا جس کے لیے ہم پچھلے سال بر سے کوشش کر رہے تھے جس کو صاحب کا حکومت دو دفعہ توڑ کے ہماری قریبیلٹی کا پتھا بٹھا گئی تھی انہوں نے کہا کہ اگر اب یہ ہو بھی جائے اگر آپ اب مان بھی لیں کہ ہم آپ کو یہ پروگرام دے رہے ہیں تو بہت تخیر ہو چکی ہوگی ہمارا تو بجٹ بننے والا ہے اب ایک ڈیرنگ فیصلہ اس نے یہ کیا کہ اوہ کے جناب تینکیو بری مچ اس کو تو آپ بھولیا ہے اچھا فغیر سب بجٹ میں بھی تو کوئی انٹرفیر کرنے کی کوشش آئی ایم ایف کی طرف سے کی گئی اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام لیتے ہیں تو ہمیں بجٹ ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کی یعنی سرحد کے اندر رہتے ہوئے بنانا ہے جو ہمیں آئی ایم ایف بتائیں لہذا میں سمجھتا ہوں یہ بڑا دیرنگ فیصلہ ہے اور آپ نے نتیجہ دیکھا اس کا جو ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا دھڑام سے ڈالر کی قیمت گڑی ہے دھڑام سے پٹرول کی قیمت نیچے آئی ہے ایک فوری ریلیف ملے لوگوں کو اس لیے آپ کی فیصلہ کرنے میں آزاد تھے کیونکہ آپ تھوڑے سے بھی پیسے کم کرتے تھے وہاں سے رییکشن آتا تھا کہ آپ نے کیوں ریلیف دیا ہے یہ بلکل ہوتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا وان بھی کیا ہے عساق دار صاحب نے انہوں نے کہا کہ اگلا پروگرام اگر ہم لیں گے ایم ایف کا وہ ایک تو ہم تین سال کے لیے معایدہ کریں گے سال کے سال نہیں ہوگا یہ ہر سال ہماری گردر پر تلوانے لکھتی نا انہوں نے کہا کہ وہ تین سال کے لیے ہوگا لیکن ہوگا بڑا سا اچھا یعنی ہم جائیں گے آئی ایم ایف سے ہوگا ہمیں اگر جانا پڑے گا دیکھئے دو تین سال کے اس کا فیصلہ بھی ہوگا یا ہم تے کر چکے ہیں کہ جانا ہی پڑے گا دیکھیں آئی ایم ایف سے ابھی تو فرار ممکن نہیں ہے یہ پروگرام نہیں سے آئی اگلے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا لیکن اگر ہمارے ڈونرز جو ہیں جن میں سب سے بڑا چائنہ ہے جس میں سعودی عرب ہے جس میں یو اے ہی ہے اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارا بازو تھامنا ہے انہوں نے تو ہم تو آنے والے تمام ادوار کے لیے لانت بھیج دیں گیا یہ مجھ پر اللہ کرے کیا ایسا کیونکہ اگر اگر اب ہم جائیں گے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے ایسا ہو کیوں میں نہیں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ میں کہاں سے ہوں چائنہ سے چائنہ سے چائنہ is a reliable چائنہ نے دو تین چار آپشنز دیے ہوئے ہیں پاکستان کو وہ تو یہاں پر سکسٹی بلین ڈالر تک کی انویسمنٹ کرنے پر آمادہ ہے لیکن اس کے لیے ہمیں سی پیک کے اوپر جو امریکہ کی مرضی ہے اس کے خلاف چلنا پڑے گا آئی ایم ایف کی خواہش ہے جو مرضی ہے اس کے خلاف جانا پڑے گا اور کچھ ہمارے دوست احباب بھی ایسے ہیں میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں یہاں پر جن کی خواہش یہ ہے کہ سی پیک اپنے منتقی ندیجے تک نہ پونچے اگر سی پیک کمیشن ہو جاتا ہے نہ ہمیں آئی ایم ایف چاہیے نہ ہمیں ورڈ بینک چاہیے نہ ہمیں اے ڈی بی چاہیے وی ویل بی سیل ف سفیشنٹ یہ ہی تقلیف ہے سب کو نہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم سل ف سفیشنٹ ہوں اور ان کی طرف دیکھے ہی نہ نہ آئی ایم ایم ایف یہ چاہتا ہے نہ ورڈ بینک یہ چاہتا ہے بات ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل پر جینا سیکھ لیں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں ایران ایک ایسی مثال ہے اس کو طویل عرصے تک سینکشنز جاری رہی ہیں یہ پروگرام نہیں سے آئی اگلے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا لیکن اگر ہمارے ڈونرز جو ہیں جن میں سب سے بڑا چائنا ہے جس میں سعودی عرب ہے جس میں یو اے ہی ہے اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارا بازو تھامنا ہے انہوں نے تو ہم تو آنے والے تمام ادوار کے لیے لانت بھیج دیں گیا اللہ کرے کیا ایسا کیونکہ اگر اب ہمیں بواہ کرنی چاہیے کہ اللہ کرے ایسا ہو کیوں میں نہیں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ میں کہاں سے ہوں چائنا سے چائنا is a reliable friend چائنا نے دو تین چار آپشنز دیے ہوئے ہیں پاکستان کو وہ تو یہاں پر سکسٹی بلین ڈالر تک کی انویسمنٹ کرنے پر آمادہ ہے لیکن اس کے لیے ہمیں سی پیک کے اوپر جو امریکہ کی مرضی ہے اس کے خلاف چلنا پڑے گا آئی ایم ایف کی جو خواہش ہے جو مرضی ہے اس کے خلاف جانا پڑے گا اور کچھ ہمارے دوست احباب بھی ایسے ہیں میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں یہاں پر جن کی خواہش یہ ہے کہ سی پیک اپنے منطقی نتیجے تک نہ پہنچے اگر سی پیک کمیشن ہو جاتا ہے نہ ہمیں آئی ایم ایف چاہیے نہ ہمیں ورڈ بینک چاہیے نہ ہمیں ای ڈی بھی چاہیے we will be self sufficient یہ ہی تکلیف ہے سب کو نہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم self sufficient ہو اور ان کی طرف دیکھے ہی نہ نہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے نہ ورڈ بینک چاہتا ہے بٹ ہمارے انٹرس میں یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل پر جینا سیکھ لیں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں ایران ایک ایسی مثال ہے جس کو اکتویل عرصے تک سینکشنز جاری رہی ہیں ہم دوسرے ملک ہیں جن کو اکتویل عرصے تک امریکن سینکشنز جاری رہی ہیں کہ اشیاء ایک سال میں اٹھالیس اشار یا پینسٹھ فیصد ٹرانسپورٹ کے قرائے جو ہے ترپن فیصد میں ہیں تو پھر کیا حال ہوگا ہمارے ہمارا ایک ہی حال ہے جس کی طرف جا رہا تھا ہم نے یہ راستے میں ٹوک دیا ہم سیلف ریلائنس پر بلیف کریں ہم جینا سیکھیں ہم اپنے الللے تللے بند کریں نون ڈیولپنٹر ایکسپینٹیچر جو ہے اس کو کم کریں ہمارے جو لائیبیلٹی کے ادارے ہیں ان کی صحت کو درست کریں ہم آسٹیریٹی یعنی سادگی جو ہے اختیار کریں ہم لیکجری گوڈز کے اوپر امپورٹ کرنی بند کر دے تو ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھنے کی میں یہ وسوق سے کہہ رہا ہوں لیکن ہمیں ایک قوم بننا ہوگا اس کے لیے وہ پرویل کرے اور ایک قوم جو ہے وہ بننا پڑے گا یقیناً قوم بن کے دکھانا پڑے گا اگر اس کرائیسز میں سے جو ہے وہ باہر آنا ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام کبھا کیاں پر ختم ہوتا ہے جی بہت شکریہ بخائی سب آپ کا اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ